سفلتا کو کچھ اس طرح چاہو جس پرکار کوئی پیاسا ویک کی پانی کو چاہتا ہے بھوکا ویک کی روٹی چاہتا ہے تو ہی آپ سفل ہو سکتے ہیں اس کہانی کا سیرسا کے سفلتا کا رہس ہے ایک بار ایک نوجوان لڑکے نے سکرات جی سے پوچھا سفلتا کا رہس کیا ہے سکرات جی نے اس لڑکے سے کہا تم کل مجھے ندی کے کنارے پر ملنا وہی لڑکا کل ندی کے کنارے پہنچا اور وہ دونوں ملے پھر سکرات نے نوجوان سے ان کے ساتھ ندی کی طرح بڑھنے کو کہا اور جب آگے بڑھتے باتے پانی گلے تک پہنچ گیا تب ہی اچانک سکرات جی نے اس لڑکے کا سر پکڑ کے پانی میں ڈوبو دیا لڑکا واہر نکلنے کے لئے تڑھ پھڑھانے لگا لیکن سکرات طاگتور تھے اور اسے تب تک ڈوبوے رکھے جب تک کی وہ نیلا نہیں پڑھنے لگا پھر سکرات نے اس کا سر پانی سے باہر نکال دیا اور واہر نکالتے ہی جو چیز اس لڑکے نے کی وہ تھی ہاپتے ہاپتے تیجی سے سانس لینا سکرات نے پوچھا جب تم وہاں تھی تو تم سب سے زیادہ کیا چاہتے تھے لڑکے نے اتر دیا سانس لینا سکرات نے کہا بس یہی سفلتہ کا رہستہ ہے جب تم سفلتہ کو اتنی ہی بری طرح چاہو گئی جتنا کی تم سانس لینا چاہتے تھے تو وہ تمہیں مل ہی جائے گی اس کے علاوہ اور اس کا کوئی رہستہ نہیں ہے اس لئے سفلتہ پانے کے لئے فوکس بہت ضرور ہے کونسنٹریٹ بنائے رکھیں دھنیوات موسیقی